پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو سب سے پہلے جو ہے تذکرہ ہم کریں گے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو یہ ولایت و معرفت کی مین اساس ہیں کیونکہ ولایت و معرفت کی مین اساس حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سے یہ ولایت چلی ہے لہذا ہمارے سلسلہ چیشہ سابریہ جو ہے اس کی جو ہے وہ انتہا جو ہے حضرت علی مرتضی پر پہنچتی ہے اور حضرت علی مرتضی منتعاں ہیں اور اس کے بعد جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ہمارا چلتا ہے لہذا سب سے پہلے جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات حضرت شیخ نے جمع کی ہیں انہی کے الفاظ کے اندر انشاءاللہ بطور برکت ہم آپ سے شیئر کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیہ کاملین کی روحانی توجہات سے ہمیں مالا مال فرمائے حضرت شیخ عنوان باندہ حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ پینتیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے دین حضرت علی مسند خلافت میں متمکن ہوئے آپی کا ذکر خیر اس جگہ مقصود ہے کہ صلاح صلی اللہ چشتیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا ظاہری سلسلہ آپی سے ہے تو کوئی کہ سلسلہ چشتیہ کا جو ہے وہ ظاہری سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے آپ کا نام علی کو نیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے لقب اصداللہ ہے آپ کا نصب یہ ہے علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف اور تیسری پوشت میں یعنی عبد المطلب پر جا کر آپ کا نصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے مل جاتا ہے عجیب اتفاق ہے بلکہ عجیب موجزہ ہے کہ نصب کے اعتبار سے جو شہد جتنا دور ہے وہ اتنا ہی خلافت کے اعتبار سے قریب ہیں اور نصب کے لحاظ سے جو شہد جتنا قریب ہے خلافت میں اتنا ہی دور ہے حافظ ابن حجر اسخلانی رحمہ اللہ تعالی نے اصابہ میں لکھا ہے کہ صحیح قول کے موافق آپ کی ولادت نبوت سے دس سال قبل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گود میں پرورش پائی اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق اور عادات طاعت و عبادات میں جتنا حضرت علی کررم اللہ وجہ کو تلبس اور اتصال رہا ہے دوسری جگہ اس کی نظیر ملنے مشکل ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں بچمن میں ہی اسلام لانے کے ساتھ حاصل ہوئی البتہ اس میں اختلاف ہے کہ قبول اسلام کے وقت عمر کیا تھی مورخین نے آٹھ سال نو سال اور دس سال کی عمر کا ہونا بیان کیا ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمام لوگوں سے سات سال قبل نواز پڑھنا شروع کر دی تھی تمام لوگوں سے سات سال قبل نواز پڑھنا شروع کر دی تھی آپ کے منعقب بہت ہی کسرت سے منقول ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی کا مقولہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے منعقب جتنے منقول ہیں کسی دوسرے صحابی کے اتنے منعقب ومنقول نہیں ہیں جتنے منعقب آپ کے منقول ہیں کسی اور صحابی کے اتنے منعقب منقول نہیں ہیں بعض مشایخ نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ بنی امیہ کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگوں کو بغض تھا اس لئے اس کی تردید کی وجہ سے علماء حقہ آپ کے منعقب کی روایات بکسرت نقل فرماتے تھے اس عداوت کے ریاکشن میں گویا کہ اظہار محبت جو علماء نے کیا اور زیادہ زیادہ منعقب آپ کے جمع کیے اور اسی وجہ سے امام نسائی رحم اللہ تعالی وغیرہ کو آپ کے فضائل میں مستقل رسائل تصنیف فرمانی کے ذوت پیش آئی شجاعت بہادری مارکوں میں گھز جانا آپ کے مخصوص صفات ہیں علوم زاہریہ و باطنیاں کی نشو اشاعت آپ کا خصوصی مشغلہ تھا غزوہ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حب اللہ اور حب الرسول کا پروانہ ملا جس کی تقریبی ہوئی کہ اس غزوے میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاعت فرمایا کل کو جھنڈا ایسے شخص کو ملے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے جب یہ بات گئی تو سارے صحابہ منتظر کہ محبت تو میں بھی رکھتا ہوں محبت میں بھی رکھتا ہوں ہر بندہ منتظر پتلے کس کا نام آئے گا اور اللہ اور رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں ایسا وہ شخص ہے محبت وہ بھی کرتا ہے وہ محبوب بھی ہے اس ارشاد کے بعد باوجود کہہ کہ حضرت علی کی آنکھیں آشوب کرتی تھی دکھتی تھی پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ ہی کو محبت فرمایا اور آشوب کے لیے اپنا لواب مبارک لگا دیا جسے وہ اچھی ہو گئی یہ آپ کی منقبت خوف و خشیت انوان باندھا ہے خوف و خشیت حضرت علی کرم اللہ وجہ و عبادت و طاعت میں خوف و خشیت الہی میں اپنی نظیر آپ تھے ان کے اس سلسلے میں بہت سے واقعات قدوے تواریخ میں موجود ہیں عادت شریفہ تھی کہ جب نواز کا وقت آتا تو بدن میں کپک بھی دوڑ جاتی چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے کہ جس کو حق تعالی نے آسمان و زمین و پہاڑ پر اتارا مگر اس کے تحمل سے آجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا ہوا ہے یہ فرماتے تھے اور حقیقت ہے مومن صادق کی یہی شان ہے قبیل کہتے ہیں کہ میں ایک مردبہ حضرت علی عزی اللہ عنہ کے ساتھ چلا اور ایک عبرستان میں پہنچا اور ایک مقبر ایک طرح متوجہ ہو کے فرمایا اے مقبر والو محسیدگی والو اے وحشت اور تنہائی والو کیا حال ہے ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد اموال آپس میں تقسیم کر لئے گئے اولادیں یتیم ہو گئیں بیویوں نے دوسرے شور کر لئے یہ تو ہماری خبر ہے کچھ اپنی بھی تو کہو کہ اہل قبر سے کہہ خطاب کر رہے ہیں اپنی بھی تو کہو اس پر حضرت کمیل کی طرح متوجہ ہوئے فرمایا اگر ان کو بات چیت کی اجازت ہوتی تو یوں کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے بہترین توشہ تقویٰ ہے یہ فرما کر خوب روئے کیونکہ ہے کہ وہ جتنے مرہومین ہیں قبرستان میں وہ اگر بولتے تو یہ کہتے کہ بہترین یہ توشہ تقویٰ ہے اور پھر آپ رونے لگے فرمایا کمیل قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت اپنی زندگی کے کیے ہوئے اچھے اور بورے عامال معلوم ہو جاتے ہیں تو گویا کہ موت جاواتی ہے تو اچھے بورے عامال کا پتہ چل جاتا ہے اسے فرمایا کہ قبر عمل کا صندوق ہے جو وہاں سارے عامال جمع ہوتے ہیں حضر شیخ عنوان بانتے ہیں حادثہ انتقال حضر علی کرم اللہ وجہو پینتیس ہجری میں خلیفہ بنائے گئے تین دن کم پانچ سال خلیفہ رہے اٹھارہ رمضان چالیس ہجری کو عبد الرحمان ابن ملجم کے ہاتھ سے کوفہ میں شہید ہوئے واقعہ کی اجمالی تاریخی ہے کہ جنگ نہروان کے بعد مکہ معظمہ میں تین خارجوں کا اجتماع ہوا عبد الرحمان ابن ملجم عمر ابن بکیر برک ابن عبداللہ ان بدبختوں نے آپس بھی یہ تیہ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت معاویت ابن سفیان حضرت عمر ابن آس کو قتل کر دیا جائے وہاں کہ یہ تین جو صحابہ ہیں ان کو قتل کرنے کا پلان کیا ان خارجوں نے ابن ملجم نے حضرت علی کے قتل کی ذمہ داری لی ابن ملجم نے کہا میں حضرت کی قتل کروں گا عمر ابن بکیر نے حضرت عمر ابن آس کی اور برک نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قتل کی ذمہ داری اٹھائی ابن ملجم تو اپنی شقاوت احمیز ذمہ داری میں کامیاب ہو کر خاصر ردن والاخرہ کا مصداق بنا اور وہ دونوں اپنے مقصد میں ناکام ہوئے تو گویا کہ عمر ابن آس اور سیدہ امیر معاویہ دونوں بچ گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ میں ان کے دشمن ناکام ہوئے حضرت علی بہت سویرے مسجد سے شیو لے جائے کرتے تھے راہ میں سونے والوں کو اصلاحات کہہ کر اٹھاتے جاتے تھے ایک رات میں ابن ملجم مسجد کا راستہ میں شپ کر بیٹھ گیا جب آپ اس کے قریب گئے قریب گئے اور پاس سے گزرے اسے پیشانی مبارک پر تلوار ماری جو دماغ کے اندر تک جا پہنچی داڑی خون سے تر ہو گئی لوگ اس حادثے کو دیکھ کر دوڑ پڑے ابن ملجم کو پکڑ لیا حضرت علی عزی اللہ نے فرمایا کہ اس کو ابھی قتل نہ کرنا اگر میں اچھا ہو گیا تو میں جو چاہے معاملہ اپنے اختیار سے کروں گا اور اگر انتقال کر گیا تو جس طرح اس نے ایک ضرب میرے لگائی ہے تم بھی لگا دینا یہ فرمایا آپ کے انتقال کے بعد ابن ملجم کو بے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ایک مرد میں خود حضرت علی عزی اللہ سے فرمایا تھا کہ اے علی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدنما واقعی کی اطلاع بہت پہلے دے چکے تھے ایک مرد میں خود حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی پہلی امتوں میں سب سے زیادہ شقی وہ تھا جسے حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو تمہاری اس داڑی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین بنا دے گا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سے خبر دی تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے اور وہی ہوا کہ حضرت علی عزی اللہ حتی شہید ہوئے اور آپ کی داڑی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گئی اس کے بعد حضرت شیخ نے انوان بندہ متفرق واقعات نمبر ایک حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم پر کئی دن ایسے گزرے کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز تھی نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی میں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا تھوڑی دیر تو میں نے سوچا کسی کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں آخر کار میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ میں اس وقت بڑی تنگی میں تھا اس کو لے کر بازار گیا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لے گیا ان سے روٹی پکانے کو کہا انہوں نے آٹا گوندنا شروع کیا مگر بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹا گوندنے کے برطن میں پہنچ رہے تھے کمزوری سے یوں یوں ڈول رہی تھی اس برطن پہ بارہ انہوں نے روٹی پکائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس واقعی کی اطلاع دی آپ نے فرمایا اس کو کھالو کہ یہ اللہ پاک نے تم کو رزق دیا ہے تو یہ حضرت شیخ نے متفرق واقعات میں سے یہ ایک واقعہ بیان کیا اور دوسرا واقعہ فرمایا کہ حضرت قیسی بن ابیہ حاضر فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ میں عمل کی بنسبت عمل کے مقبول ہونے کی طرف تقوی کے ذریعے زیادہ کوشی کیا کرو عمل کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی کوشی کرو اور تقوی کے ہوتے ہوئے کوئی عمل بھی تھوڑا نہیں کہا جا سکتا اور وہ عمل تھوڑا کس طرح ہو سکتا ہے جو قبول کر لیا جائے تقوی کے ساتھ کیا وہ تھوڑا سا عمل وہ فرمایا کہ تھوڑا نہیں وہ بہت زیادہ ہے اور تیسرا واقعہ لکھتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا تو تقدیر تو اس پر جاری ہوئی جائے گی اور اسے رضا مندی کا اس کو عجر ملے گا اور جو تقدیرِ الہی پر راضی نہ ہوا تو تقدیر تو اس پر جاری ہو کر رہے گی لیکن ایسے شخص کا عمل ضائع ہو جائے گا کیونکہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ تقدیر نے تو ہو کے رہنا ہے لیکن آپ کے رضا مند ہونے سے اللہ خوش ہو کر آپ کو عجر عطا فرما دیتے ہیں اگر تقدیر پر انسان راضی نہیں ہوتا تو راضی نہ ہونے سے تقدیر ہٹتی نہیں ہے وہ جاری ہوگی لیکن آپ کے ناراضی ہونے کی وجہ سے عمل آپ کا ضائع ہو گیا آپ کو عجر نہیں ملا چوتھا لکھتے ہیں فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں لہذا جو اس دنیا میں سے کچھ لینا چاہے وہ کتوں کے ساتھ ملا جلا کرے یعنی دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا جو خدا سے غافل کر دے اس دنیا کے حصول کے اندر اگر لگ گئے کہ جو خدا سے غافل کر دینے والی ہے تو فرمایا کہ وہ پھر اس انسان کو چھے کتوں کے ساتھ رہے کیونکہ دنیا کو چانے والے کتے ہوتے ہیں اللہ مشارعنی رحم اللہ تعالی نے حضرت علی کے سمقولے کے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دنیا سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حاجاتِ ضروریہ سے زائد ہوں اور جو چیزیں حاجاتِ ضروریہ اور ضرورت کی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں حوالہ دیا ہے تابقات کا نمبر پانچ لکھا ہے فرمایا ایک مرتبہ میرے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتمام سے یہ فرمایا تھا کہ علی تمہارے بارے میں دو فریق حلاق ہوں گے دو فریق حلاق ہوں گے ایک وہ فریق جو محبت میں افراد اور زیادتی کرے گا اور ان باتوں پر میری تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں ہیں فرمایا ایک فریق وہ حلاق ہوگا فرما دوسرا فریق وہ حلاق ہوگا جو مجھ سے بغض رکھے گا اور میرے سے عداوت رکھنے کی بنا پر مجھ پر تو بہتان رکھے گا تو حضور علی نے فرمایا کہ یہ میرے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ایک جو محبت پر اس قدر افراد کریں گے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان باتوں پر بھی تعریف کریں گے جو مجھ میں نہیں ہیں اور دوسرا وہ جو مجھ سے بغض رکھے گا اور عداوت کی وجہ سے مجھ سے بہتان لگائے گا فرمایا یہ دو فریق جو ہے فرمایا کہ یہ حلاق ہوں گے علی تمہارے بارے میں اور مشکال شریف کی حوالے سے جو حضرت شیخ نے جو ہے یہ روایت نقل کی ہے یہاں تک حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ نے کی حالات مکمل ہوئے ہیں اس کے بعد حضرت مسیح رحمت اللہ علی کے حالات آگئے حضرت شیخ نقل کرنا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے کل اثر کی نماز میں آپ سے شیئر کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ نے کی نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس تقویہ للہیت کے ساتھ اور طاعت و عبادت کا ذوق انہوں نے پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے جیسے انہیں جو معرفت کی جو علوم کی جو منازل تحقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے آمین یارب العالمین